وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاصار رب رحمت یقیہ ایک تبا پھر آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہم نے ایک نیا تلسلہ شروع کیا ہے پیدانے خاتب النبیین لائی پروگرام اس کے تلسلے کا ایک پروگرام لے کر حاضر ہے اس پروگرام کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے پیرے بھائیو وہ ہے کہ اہمدی مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ واحد اللہ شریف کی بازت کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے شروعیوں میں ہمارے ایک مہمان بھی اس وقت موجود ہیں مسلم آتم صحیفی صاحب جو کہ کسی جو ہے وہ تارک کے محتاج نہیں ہیں اور آتم صحیفی صاحب جو ہے یہ انکہ تلسلیبیہ سے ہے اور ماشاءاللہ پاہبِ علم شفیت ہیں آتم صحیفی صاحب آپ کو کیا میری آواز آرہی ہے جی ایسا کہ پیارے دوستو خاکسار نے ارز کیا کہ آج کے ہمارا جو موجود ہے وہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ وہ محض ایک اللہ واحد اللہ شریف کی عبادت کرتی ہے اور اس موضوع کو رکھنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے بیارے بھائیوں کے بدکسنتی کے ساتھ میں تو اس کو کہوں گا کہ بہت ہی بدکسنتی ہمارے جو بعض مسلمان جو علماء ہیں انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق ایک تو جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا قادیانیت قادیانیت کہہ کر عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتلا دی ہیں اور انہوں نے ایک کہانی اس طرح کی وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ ایک اللہ واحد اللہ شریف کے اوپر ایمان نحیلہ کی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اس کا ظاہر ہے جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق نفرت فیلائی جائے تو ہم انشاءاللہ مہاد اللہ تعالیٰ کے خضل کے ساتھ پیرے بھائیوں آج آپ کے سامنے یہ بتلائیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو اللہ تعالیٰ ہے جو خدا ہے وہ کون ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کس خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہے اس سلسلے میں ایک تو پیارے بھائیوں یہ بات بہت ہی احمد ہے سہبی بھائی آپ کو یہ میں صرف پوچھ رہا ہوں یہ حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی جزاک اللہ تو اس سے پہلے کہ میں مطلب سہبی صاحب سے اس بارے میں کچھ پوچھوں میں صرف افتدائی طور پر یئرز کرنا جاتا ہوں بیارے بھائیوں کہ کسی بھی فرقہ اس کا مطالب سے مطالب ہم نے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ان کے جو ان کی معنیات کیا ہیں ان کے جو ان کے جو اقائد ہیں وہ کیا ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس فرقہ جو ہے اس کی فقہ پر جاتے ہیں اب میں سہبی صاحب سو رہا تھا آپ اگر آپ اپنا مائک میند کر لیں ایک کچھ تیر پہ لیے مجھے سالکی سی ایک شور آ رہا ہے شاکلہ تو بیارے بھائیوں اس لیے ہم جب ہم جماعت احمدیہ مسلمان پر جو فقہ ہے فقہ احمدیہ اس کے اوپر جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ کو ناصر لیے کہ جماعت احمدیہ مسلمان کی فقہ میں بلکہ آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمان کی کسی ایک بھی تحریر میں یا کسی ایک بھی تقریر میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ مسلمان دو خداوں کو مانتی ہیں یا ایک سے زیادہ خدا کو مانتی ہیں یہ محل اس طرح کے خوافتات نے ارسیہ منکرین اور مخالقین کا پروپیگنڈا ہے اور یہ بہت اہم بات لا کر ہمیں دکھلانا عوام الناس کو دکھلانا کہ جس تحریر میں یہ لکھا ہو جماعت احمدیہ کی تحریر ہو اسی مولوی صاحب کی تحریر نہیں ہو ایسی تحریر جس میں جماعت احمدیہ نے یہ لکھا ہو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ ایک سے زیادہ خدا کو بانتے ہیں یہ مولوی حضرات کے ذمہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں اور مولوی صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں انشاءاللہ اتنی کوئی تحریر ان کو نہیں ملے گی چلتے ہیں کیارے دوستو فیقہ ایم بیہ کی طرف اس میں واضح طور پر یہ دیکھ لیں جو پہلا ہی اس میں چپٹر ہے اسلامی شریع دری عبادت اس میں آپ کو یہ تحریر لکھوی نظر آئے گی میں صرف تھوڑا تھوڑا آپ کو بدلانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں کتنے واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہی ہر لحاظ سے کامل ہے تمام خورتیوں کا جامع اور تمام نقائد سے پاک ہے وہ رب العالمین ہے رحمان اور رحیم ہے مالک یوم مجدین ہے اس کا ساتھ تمام کامیابیوں کا منبع ہے اور اس کا تعلق سب تعلقات پر پائک ہے وہی ایک ہستی کیا لکھا ہے ایک ہستی جس کی عطاق پر انسانیت مجبور ہے وہ محسن عدلی ہے سزاوار حمد شکر ہے اسی کی مہربانیوں کے انسان گن گرتا ہے تو پیارے بھائیو یہ وہ خدا ہے ایک اللہ جس کی جماعت احمد یا مسلم عبادت چکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد احمد میں ایک دو صفحے آگے چلے جائیں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عبادت صرف ایسی کامل ہستی ہی کی عصدی ہے جو اپنے کاملات میں منفرد ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو یا مطلب ایک ہو اور جس کی عطاق اور فرما برداری کا انسان ہر حال میں پابند ہو ایسی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے ٹھیک ہے بیارے بھائیو تو یہ پیٹر احمد یا کا جہاں تعلق ہے ہم نے آپ کو پیارے بھائیو اس کے دو حوالہ جات دکھ لائے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے جن حوالہ جات میں جماعت احمد اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے دو حصے ہیں ایک خدا کا خوف اور دوسرے خدا سے محبت اور یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب جماعت احمد یا مسلمہ کے بانی حضرت مسیح معود کی اس بارے میں تحریرات پر ابھی کچھ دیر بعد جو ہیں وہ آپ کو تحریرات دکھ لائیں گے پیارے بھائیو کچھ ان پر نظر دور آئیں گے تو آپ کو دو طرح کی تحریرات ملیں گے ایک خدا کا خوف اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے اس لیے کہ نبی کا کام یہ ہے نبی تو تعلق ہے اللہ تعالی اور اس محبوب کے درمیان اس کے بعد یہ تحریرات دکھلانے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کوئی کولر آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ اور مجیود ہیں یا نہیں اگر کوئی اور کولر ہوئے تو ہم ان کو لیں گے سیفی صاحب جو ہیں مجیود ہیں اس کے علاوہ مبارک صاحب مجیود ہیں سب سے پہلے میں سیفی صاحب سے صرف ان کے خیالات جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم مبارک صاحب کی طرف واپس چلیں گے تھوڑی دیر کیلئے ہم یہ جو حوال جات ہیں کو نکرال دیتے ہیں سیفی صاحب میں آپ کا مائک کھولنے لگا ہوں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے عوض باللہ نے شیدوان ورجیم بسم اللہ الرحمن رہی پیش کر اس بات کو ثابت کیا کہ الحمد اللہ جماعت احمد مسیح محمد صلی اللہ نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ ایک خدا کی عبادت کی تعلیم پیش کی ہے یہ آپ اور ہمارا سب کا ایک خدا ہے بلکہ یہ تک نہیں آپ علیہ السلام نے تو جو لوگ شرک کے اندر منفش تھے ان کو توحید کی طرف دعوت دی آپ کے قریب قریب ہر ایک کتاب کے اندر دین اسلام کی صداقت کے لئے شمار دلائل پیش کیے رہے ہیں جیسے کہ کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام اس میں بھی مخالفین کو کسی چیز دعوت دی ہے بلکہ وکٹوریا تھی زمانے میں اس کو خط لکھا اور انہیں دین اسلام دعوت دی اور جو لوگ شرک کے اندر ملوث تھے ان سے مبائسے کی ہیں مناظرے کی ہیں عقلی نقلی دلیل سے بتایا ہے کہ خدا تین نہیں خدا ایک ہے اور اسی طرح جو لوگ نور جو بات لقائد کا رد کیا اور ان کو ایک خدا کی طرف آگی کی تو یہ تو بات اس زمانے کے علماء بھی تصغیم کرتے تھے بلکہ آج بھی کچھ ایسے نیک پترک علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا افرار کیا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ صلی سلام کے جو زندگی ہے وہ آپ کے دعوے سے پہلے زندگی ہے اس میں بے شمار باتیں بائی جاتی ہیں جس میں آپ کے دل میں اسلام کا درد ساتھ ظاہر ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ تاریخی بھی ہیں بعد جب حضرت مسیح مہد علیہ 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 دعوی کیا تو جیسے مخالفین کا روزہ ہوتا ہے لوگوں نے اسی طرح کا اعتراضات بغیرہ کرنے شروع کی جیسے کہ سابق جو اوپر بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس حد تک کسی نے یہ بات نہیں کہ جماعت احمد یا خدا کی عبادت کو چھوڑ کرنے کئی عبادت کی عبادت کرنے کی تعلیم دی دور حاضر میں ہی کچھ علمہ بیر احمد صاحبان ایسے پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ کہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جماعت احمد یا خدا کی عبادت نہیں کرتی ان کا خدا تو کوئی اور ہے اس لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ خدا اللہ کلام نہیں کرتا اور جماعت احمد یا کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اللہ آج بھی کلام کرتا ہے اپنے جہنا وہ پیاروں سے جس طرح کے پہلے کیا کرتا تھا تو اگر یہ اس لحاظ سے کہتے ہے کہ احمد یوں کا خدا تو آج بھی کلام کرتا ہے جب کہ ہمارا کرتے تو صرف جہنا وہ عوام کو گندہ کرنے کی لگوں کے ادل یہ بات مشغور کی ہیں کہ ان کا خدا الگ ہے جزائل اللہ مطلب سیفر صاحب جتنا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا ہے حقیقت یہ ہی ہے جماعت احمد یا جو خدا ہے وہ اگرچہ وہی واحد لا شریف خدا ہے باقی مسلمان بھی ایمان لاتے ہیں لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے ہم الحمد اللہ اس خدا بزرگ و برطر کی ایمان لاتے ہیں جو کہ اپنے نیک بندوں سے آپ بھی بولتا ہے حضرت مسیح موضی اللہ اللہ اسلام نے کیا ہی خوبصورت شیری کلام میں یہ فرمایا ہے اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار یہ ہمارے اللہ میں اور غیرمتیوں کے اللہ میں یہ ضرور فرق ہے کیونکہ بد قسلتی کے ساتھ کیونکہ مولوی حضرات جو ہیں آپ یہ کہ لیں پیارے بھئیوں کہ مولوی حضرات جو ہیں ان سے اللہ تعالی نہیں بولتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا میرے سے نہیں بولتا تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کسی اور سے بول سکتا ہو میں اتنا بڑا لمبا ہوں میں اتنا بڑا جبہ بہنتا ہوں لیکن ہاں یہ جس طرح ہم کے لیے چلیں اور یہ چلتے ہیں مختلف مبارک احمد صاحب کی طرف جو کہ ہم انہوں نے جوائن کیا ہے لندن سے انہیں جوائن کیا ہے میرا خلقے وہی مبارک احمد صاحب ہیں جی والیکم السلام رحمت اللہ و بارک بارک صاحب کیا حال ہیں آپ کے اللہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ہیں جی الحمد اللہ میری آواز آ رہی ہے جی بالکل صاف آ رہی ہے فرمائیں جی جی جزا اللہ پہلے تو میں آپ موقع دینے پر بہت شکریہ دا کرتا ہوں دوسرا میں آپ کا پروگرم ابھی شروع ہوا تھا تو میں لائیو ہو گیا تو مجھے نہیں امید تھے کہ آپ مجھے شامل کریں گے کیونکہ میری اتنی استطاعت تو نہیں بارال آپ کی بہت میرے بانی شکریہ آپ کو میں اپریشیٹ کرتا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں ان کی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنی بھی واقعات یا جتنی بھی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے قرآن کے حوالے سے اور ویسے جو بزرگوان کے حوالے سے واقعات نظر آتے ہیں کام فہم جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف اور صرف آ کر خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کا تبلیغ کرنے کا اور پیار و محبت کا پیغام پھیلانے کی دعوت دی کبھی بھی ہم نے کسی بھی نبی کی تعلیم میں یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کسی اور کے مذہب یعنی کسی کو بھی کسی اور کے مذہب پہلے مذاہب یا کسی مشرق کے مخالفت کی تعلیم دی گئی خدا کی طرح بلانے خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی گئی آج جو ہو رہا ہے اگر یہ سب لوگ یہ جان لیں سمجھ لیں اس صلی اللہ وآسلام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو آپ کے مجھے اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اسی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی بھی بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا وہ اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ وہ پہلے سنتا تھا یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے اس کی تمام صفات ازلی اور عبدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بھی بیوی نہیں تو جیسا کہ آپ نے بھی ایک شیر بھی حضرت مسیم بہت علیہ السلام کا پڑھ کر سنایا ہے تو یہ اسی کی تشریع بھی ہے تو بہت شکریہ آپ کا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کو زیادہ سننا چاہوں گا اور سیفی صاحب کو اور آپ میں فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا جزا کرنا جزا آپ کے آنے جزا اللہ سیفی صاحب آپ نے دیکھا جس مبارک صاحب نے بھی بہت امپورٹن بات بیان کی کہ حضرت مسیح ماؤز علیہ سلام جو ہیں ان میں دراصل آپ علیہ سلام کو کلام ہے وہ ایسا زبردست کلام ہے اور انسان کو یہ بتلاتا ہے وہ راستہ دکھلاتا ہے کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ انسان نے اپنا تعلق کرنا ہے اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ آج کل کے دنیا دار علماء میں اور ہمارے میں فرق ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے جماعت مسلمہ کا کہ ہم جس خدا کی امان ماتے ہیں وہ خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے آج بھی بولتا ہے مبارک علیہ صاحب نے بھی ایک حوالہ حضرت علیہ سلام دی آئیہ صاحب یہ بات بلکل اگرم واضح ہے کیونکہ حضرت مسیح مہد علیہ صلاة وآلہ نے سب سے پہلے تصمیق اپنے حضرت علیہ حضرت احمد یاس اس میں بھی جو بیر محضر جو لوگ جیسے آریا وغیرہ جو اسلام پر اندین اعتراز کر رہے تھے بلکہ سب سے بڑا ثبوت پیش کیا کہ جو حضرت اللہ آج بھی ہم سب سے کلام سکتا ہے وہ غالب بات ہے اگر دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی تعلیم دور حاضر میں پیش کر رہا کر ورنہ جو اپنی پہلی تصمی اور بیان کی برانی میں اہد ہے جس کو اوپر چیلنج بھی دیا تھا تو اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا تھا اسی طرح اسی زمانے میں ایک سر سید احمد خان صاحب سے دنیا سکتے دی سکتے تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ خدا مبارک صاحب نے پڑھ کر بتا یہ خدا آج بھی کلام کرتا جیسا کہ پہلے کلام کرتا حضرت مسیح صلی اللہ بقیدہ ان کے حضور میں ایک جیانہ تسالہ لکھ کر جی جی اور ان کو کہا کہ اگر تمہارا یہ وہ معنی ہے کہ خدا اللہ اب کلام نہیں کرتا اب دعو کو نہیں سنتا تو آؤ میرے پاس رہو اور خود مشاہدہ کرو کہ دیکھو خدا اللہ کس طرح سے جی اگر کلام کرتا جی جزاک اللہ سلام جی آپ کچھ مزید کہہ رہے تھے سوری میں شرمیز کر گیا ہوں میں یہ کہنا تھا کہ حضرت مسیح مہد علیہ صلی وآلہ کتاب کے ہم اللہ تعالیٰ کی جہنہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت جہنہ وہ بات بے شمار بھری ہو پڑی مجھے یہی سمجھ نہیں آرہا کہ نام علوم کہاں سے جو ہمارے غیر احمدی مہد صاحبان ہیں ان کے دل و دماغ ہمیں کہاں سے یہ بات بیٹھ جائی کہ جماعت احمدی ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ چار پاچ ایدر خدا کی عبادت کرتے ہیں جی 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 بلکہ اچھا میں ریکوست کروں گا ہمارے دوستوں سے اگر وہ کومنٹ سیکشن میں اگر بار بار پروگرام کا لنک شیئر کر دیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ لنک کی ضرورت ہے تو دوست چیک میں دوبارہ لنک شیئر کرتے رہیں تاکہ اگر کچھ دوست نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو شامل ہو جائے جزا کم اللہ اچھل جزا آدم صاحب صاحب تحریر بیش کرنا چاہتا ہے اور صاحب صاحب آپ کو میری تحریر نظر آرہی ہے اگر آپ کنٹرون پھر دیں یہ نہیں آرہی ہے آہ باز خوڑا سا ڈیلی ہوتا ہے پھر دیکھیں آرہی ہے کمی آج آئے گی سوری آگ 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 دیکھیں آرہی 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 آگ آرہی آرہی موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے ہم نے دوست احباب یہ بتلایا کہ حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ جو پاک کلام ہے وہ بہت زبدست کلام ہے اور خاص طور پر جو اللہ تعالی کی حسی سے تعلق سے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا تعلق انسان کو رکھنا چاہیے اس معاملے میں اور پھر خاص طور پر اس بات ہے کہ وہ تعلق سے کائن کس طرح سے ہو سکتا ہے حضرت مسیح موض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیارے دوستو آپ کی بہت ہی اس میں مدد کرے گا اور خاص طور پر ہمارے گر غیرم بھی کئی دوست ہیں جو سن رہے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا نوز بللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آج کل انسانوں سے بولتا ہی نہیں ہے وہ صرف سنتا ہے اور وہ کسی انسان کی دعا کا جواب نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ حضرت مسیح موض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تحریریں ہیں ان میں سے جو چیتا جیتا تحریریں ہیں ویسے تو اس بارے میں بہت ہی بہت زیادہ آپ نے لکھا وہ ایک کتاب ہے حضرت مسیح موض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحریروں کے دوسرے وہ جماعت کی جو ویس سائٹ ہے علیہ السلام ڈاٹھ اوپ اس کے اوپر بھی نگتی ہے اس میں سے چند محض چند جو تحریریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے صرف ذائقہ کے لئے یہ دیکھیں حضرت مسیح موض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر میں سے تاریخ آئی ہو یہ صرف ایک فکرہ چند الفاظ کتنے زبر دستا ہیں آپ فرماتے ہیں یہ دولت یعنی اللہ تعالیٰ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سنے یہ تو دیکھیں یوں لگتا ہے جس طرح دریان کو پوزے میں بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ اسی سے مجھے یاد آیا غالب کا ایک شیر ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی کین حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو آگے جلتے ہیں حضرت مسیح موض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رسالہ زمینہ رسالہ جہاد میں فرماتے ہیں اس نے مجھ سے باتن کی کس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اور یہ آپ بیان فرمارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی خدا ہے جس کے پر دراصل ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے حضرت موسیٰ سے باتن کی حضرت مسیح موض اللہ علیہ وسلم سے باتن کی اسی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے باتیں کی اور مجھے فرمایا کہ وہ عالی وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبیت لے دے گئے میں ہوں میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریف نہیں اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں تو ہم آجزانہ طور پر اپنے جو ہمارے بہت ہی محترم غیر احمدی بھائی ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کو صرف حقیقت حال بتلا سکتے ہیں جو اگر ہمارے بارے میں اگر کوئی صاحبان کوئی مولوی حضرات جھوٹ گوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عزالت میں خود اس کے جواب دے ہیں ہم تو جو مہا سچ ہے وہ آپ کے سامنے تویش کر دیں گے اور اس کے بعد آپ جانے اور اللہ جانے اور سچ یہ ہے کہ جماعت احمدی یا مسلمہ کے بارے میں کسی ہی صاحب کا کسی بھی مولوی صاحب کی اس طرح کی باتیں کرنا کہ گویا جماعت احمدی یا مسلمہ ایک سے زیادہ خدا مانتی ہے یہ سری جھوٹ ہے سری جھوٹ ہے سری جھوٹ ہے بہرے بھائیو آگے چلتے ہیں اور بھی بہت سی تحریریں ہیں میں بلکہ اس کو ہلکا سا لے کے چلتا ہوں تاکہ اگر کسی دوست نے روک کے درکی تحریر پڑھ دی ہیں تو ضرور اپنے وقت میں پڑھے اور دیکھے کہ جو حضرت مسیح مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے وہ کیا ہی شیری کلام ہے کیا ہی زندگی بخش کلام ہے اب یہ دیکھیں مثلا آپ فرماتے ہیں ہمارا بہنشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اب یہ دیکھیں یہی مہتر مبارک احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے آزم صحفی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم میں اور جو دوسرے جو مسلمان فرقے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب بھی بولتا ہے لیکن دوسرے جو ہیں وہ بچارے چونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بولتا نہیں ہیں اب یہ خود وہ سوچیں کہ آخر خدا نے ان سے بردن چھوڑ دیا ہے یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے لیکن بار ہے ہم آگے چلتے ہیں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود ہونے سے حاصل ہو اور پھر آپ اپنے ہمارے جیسوں کے لیے آپ دیکھیں یہ کتنی ہی تڑپ کے ساتھ یہ فرماتے ہیں اے محروموں اے محروموں اس چشمہ کے طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سہراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا پھر آپ فرماتے ہیں میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشکبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سننے اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان پھلے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اس فکار کے ساتھ ہی ہم حضرت مصیم عزیز اللہ تعالیٰ خوب کیجئے جو خوبصورت تحریر ہے ہم بھی حضرت مصیم عزیز اللہ تعالیٰ کے جو آجز غلام ہیں ہم بھی تمام دنیا کے لوگوں کو ان کو یہ دعویٰ دیتے ہیں کہ آئیں اس خدا واحد و یگانہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کے اس پیغام کو مانتے ہوئے کہ اس نے اپنے اس زمانے کے لیے ایک امام کو بھیجا ایک مسیح کو بھیجا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جو جھوٹ اور جو ہیں وہ ہمارے بارے میں بعض احباب ہاں ہاں صرف اس ڈر سے بولتے رکھتے ہیں کہ کہیں لوگ اہم دینا ہو جائے کہیں لوگ سچ نہ جو ہیں ان کو لوگوں کو سچ نہ پتا جل جائے ان لوگوں کو اللہ کے آر پر چھوڑے اور آپ سچ کا ساتھ دیں سچ کا ساتھ دیں مدرہ آدم صاحبی صاحب آپ کو میری آوازہ آ رہی ہے جی اللہ بڑھ اللہ بڑھ اللہ بڑھ اللہ بڑھ اللہ بڑھ اللہ بڑھ جی آپ اس اس لئے میں کچھ چہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی اور دوست ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں اور وہ کال کرنا جاتے ہیں تو لنک جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے یا میں مبارک صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی موجود ہیں اگر وہ لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں آ یہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہمارے ایک اور آئی ہیں مہترم جریللہ صاحب آدم صاحب صاحب آپ کچھ کہیں گے اس سے پہلے کہ میں جریللہ صاحب سے جریللہ صاحب سے بات کروں یہ جریللہ صاحب کو موقع دیں جی ضرور جزاک اللہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو دی بلکل صاف آ رہی ہے دی بھائی اچھا ماشاء اللہ بہت زبرس پرگرام جارا ہے آپ کا ماشاء اللہ بڑی پیاری وضاعت آپ نے کی ہے آدم صحبی صاحب نبی اور ماشاء اللہ آپ نے بہت زبرس وضاعت کی ہے میں یہاں پر ایک بات کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہمارا خدا اور ہے اور ان کے خدا اور ہے اور پھر یہ ایک تحریر بھی پیش کرتے ہیں اکثر ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ قادیانی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو ان سے اختلاف ہے خدا کی ذات کے بارے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی مگر یہ ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارا اختلاف کس بنا پر ہے کہ ہمارا اس خدا کی ذات میں اختلاف ہے کہ خدا کوئی ہو رہا ہے یہ خدا کی صفات میں اختلاف ہے بلکل یہ بات اصل میں نہیں بتاتے حلانکہ ہمارا جو اختلاف ہیں ان سے وہ خدا کی صفات کے بارے میں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ایسا خدا ہے کہ جس کی سننے کی جو سماعت ہے وہ تو موجود ہے مگر بولنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے چودہ سو سال پہلے تک خدا تعالیٰ بولتا رہا لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ نعوذب نے منزلک بولنے سے رہ گیا ہے اب یہی بات مردر صاحب جب اپنی کتاب تریا کو قبول میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا خدا تو وہ خدا ہے کہ جو چودہ سال تک چودہ سال پہلے بولتا رہا لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وفات کے بعد کیا ایسی بات آ گئی کہ اس کے سننے کے سماعت تو ہے لیکن بولنے کی جو سماعت وہ بولنے کی جو ہے وہ ختم ہو گیا اب وہ خدا سن تو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا تو حضور نے یہ الزامی طور پر نون احمدیس کے یہ بات بیان کی ہے تو اس کو یہ پلٹا کے یہ کہتے ہیں کہ گوئے مردر صاحب نے مسلمانوں کے خدا کے مطلق یا خدا کے مطلق یہ بات بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو زبان پر مرض لحق ہو گئی ہے حالانکہ یہ ان کا عقید ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ پہلے بھی بولتا تھا پہلے بھی سنتا تھا وہ خدا تعالیٰ آج بھی بولتا ہے اور آج بھی سنتا ہے مگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ خدا آج بولتا نہیں ہے سن سکتا لیکن بولنے سے نعوذ بلے منزل کاسر ہے یہی بات حضور نے وہاں پہ بیان فرمائی تھی اور پھر دوسرے نمبر پہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا قادیانی کو خدا ہے یہ کسی اور سے مانگتے ہیں جبکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ واحد خدا ہے لا شریف خدا ہے ہم اس کے روا کسی سے کوئی التیار نہیں کرتے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے جب بھی پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم خدا کی حضور سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اے خدا یہ تیری الہی جماعت ہے تو نے ہی اس کو بچانا ہے تو نے ہی ہماری ملت کرنی ہے ہمیشہ ہماری ملت کرنی ہے اور تو نے ہمیشہ ہماری ملت کی ہے جب ہم خدا سے مانگتے ہیں خدا ہی ہماری ملت کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جب ان پر کوئی مسئلہ یا ان پر کوئی مسئلہ آتی ہے تو یہ بابوں کے پاس جاتے ہیں جب دربارہ پر جاتے ہیں یہ ان کے آگے منتے سماجے کرتے ہیں آپ یوٹیوب پر کلپ دیکھیں محمد علی مرزا صاحب نے یوٹیوب پر کلپ لگایا تھا کہ پیر عبدالقادر جلانی کے دربار پر جا کے مزار پر جا کے اس طرح ان سے مناجات کرتے ہیں کہ اے پیر عبدالقادر جلانی ہم تیرے پاس آئے ہیں ہم تیرے ہی بندے ہیں ہم پر نظر کرمکار ہماری مناجات سن ہماری مشکل ہے سن ہماری پریشانی ہے سن یہ ان لوگوں کی عقیدیں ہیں کہ گویا خدا اللہ جو ہے وہ مدد کرنے سے کاثر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آگے انہوں نے کچھ نمائندیں بھیجی میں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ خدا تک بات پہنچائیں گے مگر جماعتی حمد ایسا خدا ہے کہ گھر میں کونے میں بستر میں کسی بھی جگہ پہ ہم خدا کو پکاریں گے تو خدا تعالیٰ یہ بات سنے گا اور ہماری بات جواب دے گا انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلق ہے لیکن ہماری نونمدی جو بائیں ہیں ان کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلق نہیں ہے تو پھر یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے خدا میں اختلاف ہے واقعی صفات میں اختلاف ہے جو کہ ہے واقعی ہے جزاک اللہ عجیلی بھائی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور اس دن میں میں ایک اور اس بات کو آگے بڑھا ہوں گا کہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ جماعت احمد یا مسلمہ وہ واحد جو ہے وہ جماعت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ واحد اور جگانہ کی ناصر یہ کی عبادت کرتی ہے بلکہ مانگتی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے ہے ہم کبھی قبروں کو سجدے نہیں کرتے ہم کبھی بھی مزاروں پہ جا کے اس طرح اس نیت کے ساتھ بلکہ چڑھاویں نہیں چڑھاتے کہ کویا وہ صاحب مزار ہمیں گوش دے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر احمدی دوستہ ایک اور ہلکا سا نکتہ ہے اس میں عجیب بات ہے کہ جب اپنے بزرگوں کی باتیں آتے ہیں مثلا ہمارے بریلوی ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لمبے لمبے قصے سنائیں گے کہ گویا اللہ تعالیٰ ان سے بولتا تھا کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو ان کے علماء حضرات ہیں ان کے ساتھ خدا نے بولنا چھوڑ دیا ہے حالانکہ وہ علماء وہ بزرگ یعنی حضرت عبدالقادر جلانی صاحب مثلا ہے وہ بھی تو آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کے بزرگ ہیں اگر خدا نے ان سے کلام کیا تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل کے جو ان کے سوکال مذبی سکالر ہے ان سے اللہ تعالیٰ نہیں بولتا یہ جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے تو جریب بیع صاحب آپ آپ بات کرنا چاہیں گے یا پروگرام بند کریں جی ڈاک صاحب میں دو مند کی اقتضامیوں بات کرنا چاہتا ہوں علیہ وآلہ کی ذات کے بارے میں جو یہ الزام لگایا کرتے ہیں میں مختصر انجام چاس کر دیتا ہوں کہ یہ جو اپنے اولیاء کرام کے بارے میں پیر کے بارے میں یا کوئی بھی قبر جب بن جاتی اس کے اوپر سبز دوپٹہ بچھا دیا جاتا ہے دو تین کچھ ہیں وہ غلے لخز دیا جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کنسپ بن جاتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ بیٹیوں بھی جاتے ہیں یہ پیر صاحب یہ بیٹے بھی جاتے ہیں اب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اگر وہ مشک نہیں کہہ لائے گا تو وہ کیا کہہ لائے گا اگر کوئی شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں اور جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے ہمیں کسی مطلب ہم کسی دربار پر جا کے کسی بھی پیر فقیر کی قبر پر جا کے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہتے ہیں کہ خدا تم ہمیں یہ چیز عطا کر یا پھر ہم دنیا میں موجود کسی ایسے زندہ بندے کو پکڑتے ہیں جو زندہ ہو جس کا اللہ تعالیٰ سے قرب ہو جیسے ہمارے خلیفہ وقت ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے پیر آقاب ہمارے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل آسان کر دے ہم کبھی بھی کسی بھی خلیفہ کی قبر پہ یا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی قبر پہ یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ بات پہنچا دیجئے یا اے مسیح مہد علیہ السلام آپ یہ بات ہماری خدا تک پہنچا دیجئے اب جیسے کہ پاکستان میں ہمارا ایک شاید چھوٹا سے روہ ہے اب اس میں مری خلفاء کی قبریں بھی ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں قبر سلام میں رش رگب ہو لوگ جناب دعائیں کرنے آ رہے ہوں کرنے کے بجیے کروانے آ رہے ہوں کہ ہم جو ہے سب سے دعائیں کروانے آئیں تو ہمارا اس طرح کا الحمدللہ کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں جی تزاک اللہ جیلے اللہ پھائی ہم ہم نے دوستو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے جو سلیمیر صاحب ہیں وہ بھی ابھی انہوں نے جان کیا ہے ہم ان کو بھی پوچھتے ہیں جی سلیمیر صلیمیر 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 صاحب آپ کو میری عواز آ رہی ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آپ کی واج مجھے آ رہی ہے میری عواز آپ کو آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی فرمائیں آپ کیا کہنا جائیں گے پروگرام کا آگر ختم ہونے والا ہے فرمائیں جو بلکل میں نے کہا تھا اینڈ میں جاتے جاتے میں بھی اسلام کرلوں ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو موضوع تھا وہ توحید تھا کہ نہیں بلکل ہاں تو اس سلسلے میں میں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ جو عجمات احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح واحد مانتے ہیں جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور جس طرح انہوں نے تعلیم دی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مولوی حضرات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے خدای کا دعویٰ کیا تھا وہ بعض واقعات خواب کے ہیں اور اسی طرح بعض الہامات ہیں جن کا مطلب کچھ اور ہے وہ تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اس میں دیکھنے والی یہ بھی بات ہے کہ کیا پریکٹیکل ہم کبھی حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کو احمدی ہو کر کوئی بھی احمدی دنیا کا یہ تبلیغ ہم کسی کو کرتے ہیں کہ آپ جی حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام کو خدا ماننے یا ہمارے کسی ٹی وی چینل پر ہماری کسی ویب سیٹ پر کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرزا صاحب کو خدا ماننا چاہیے ان کی عبادت کرنی چاہیے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ خود ہی اپنے پاس سے عقیدے گھڑتے ہیں ہمارے ہمارا قیدہ تو ہم بتائیں گے نا ہمارا قیدہ کیا ہے ہمارا قیدہ تو یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادر علیہ السلام اللہ کے ایک آجز انسان تھے جس طرح باقی سارے انبیاء آجز انسان تھے اور ان کے جو الہامات ہیں یا جو ان کے خواب ہیں یا جو کشف ہیں وہ سارے انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے ہوئے ہیں اور سو فیصد اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ان کے اپنے ان اکابرین کے جن کو یہ خدا کے پاس پاس پہنچا دیتے ہیں اپنے اقائد میں ان کے بھی موجود ہیں اور یہ سوفیانہ کلام ہے سوفیانہ رنگ میں یہ بات کی ہوئی یا خود قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے یا تمہارا پتر پہنکنا میرا پتر پہنکنا ہے اسی طرح کی یہ بات ہے یہ تو ہو گئی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہم بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے اور جس طرح انہوں نے سکھایا ہے باقی رہ گئی ان کی بات تو میں کبھی ان کے جو چیف ایڈمن صاحب ہیں ختم نبوت منادرہ فورم کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا اور شیعوں کے بنیادی اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم بنیادی اصولوں میں سب ایک ہیں اب ہمیں بھی پتا ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ دین اسلام کا بنیاد بلکہ ہر دین کی بنیاد توہید الہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہی توہید کی بنیاد ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ نے وہی کر کے بتایا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا وہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا جو بھی معاملہ تھا لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی بنیادی سب سے بنیادی نکتہ دین کا ہے اب اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ہم فتوے دیکھیں تو اگر آپ ان کے جو فتاوہ رضویہ ہے اس کی جلد نمبر پندرہ کے اندر مختلف حرقوں کے جو انہوں نے خداوں کی تعریف بتائی ہوئی ہے اس کو ہی پڑ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ توہید میں ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے اگر توہید ہی اصولی بات نہیں ہے اور توہید ہی بنیادی چیز نہیں ہے تو اس کے علاوہ سارا دین تو ختم ہو گیا جب توہید کو ہی آپ بنیادی مسئلہ نہ سمجھیں گے مولوی بشہ رسین بریلوی صاحب اپنے چندوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا اور ہمارا خدا ایک ہے لیکن ان کے امام صاحب جو ہے وہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہابیوں کا خدا اور ہے دیوبندیوں کا خدا اور ہے بریلویوں کا خدا اور ہے شیعوں کا خدا اور ہے اور وہابیوں کے خدا کے بارے میں انہوں نے جو جو الکابات استعمال کیے ہیں وہ اب اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے لیکن صرف بنیادی بات یہ بتانے والی ہے کہ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں اصول دین ہیں جو ضروری عرد دین ہیں ان میں ہی اختلاف ہے اور سخت ترین اختلاف ہے اس قدر سخت اختلاف کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں بنیادی اختلاف یہ ایک نکتے کی بات ہے آخر پر کارکے میں ختم کروں گا کہ کفر کا فتوہ کبھی بھی فروعی اختلاف پر نہیں لگتا جو چار مشہور فقہ کے امام یا فر کے وہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے کیونکہ فقہ میں فروعی مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اصولوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور فتوہ کفر لگتا ہی ہمیں جو بنیادی اختلاف ہے اس پر تو باقی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جب اگلہ پروگرام کریں گے تو باقی تفصیلات آپ دیکھیں گے ابھی مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے ہمارا جو آج کا پروگرام اس میں بنیادی طور پر ہم جو پیغام دینا چاہتے تھے جو مصبت بات کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ جماعت امدیہ مسلمہ سے متعلق یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کہ گویا نوز بللہ ماد اللہ جماعت امدیہ مسلمہ ایک اللہ واحد ہو یہ گانا کی عبادت نہیں کرتی بلکہ ان کے کوئی پتہ نہیں کوئی ایسے خدا ہیں کوئی کہتا ہے یہ خدا ہے کوئی کہتا ہے فلان خدا ہے اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا نفتہ پاکتار بیان کر کے سلوگرام کو ختم کرے گا وہ یہ کہ یہ مثلا پاکٹ بک کا اپنے نام سنا ہوگا ہماری یہ بہت انشور قدام ہے یہ جو لکھنے والے ہیں پاکٹ بک کے ان کا انتقال اتکتیس دسمبر انیس سو ستاول کو ہوا تھا اور یہ جتنے بھی اعتراضات یہ ہے بات جھوٹی باتیں جماعت کی طرح مجھوک کرتے ہیں مطرنیسی بارے میں کہ جماعت امدیہ گویا یہ سے زیادہ خدا کو مانتی ہے ان کا جواب مرہوم عبد الرحمن صاحب نے خادم صاحب نے بھی اس کتاب میں دیا ہوا ہے یعنی کوئی ساٹھ سال سے زیادہ حرصہ ہو گیا ہے انہوں نے دیا بلکہ حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان سوالات کے جوابات حضور نے بھی اپنے قدم سے دیئے ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے یہ جو مجاہدین ختم لبوت بنتے ہیں کیا یہ وہ کھٹابے نہیں پڑتے کیا یہ تحقیق نہیں کرتے یہ ایک آخری نقطہ خاکتار آپ کے گوشت گذار کر کے اس کو گرانت کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان سوالات کے جوابات سو سال سے زائد عرصہ سے ہماری قطب میں موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ مولوی صاحب مجاہدین نے ختم نبوت بات کا آغاد اسی سوال سے دوبارہ کر دیتے ہیں اسی شوشے سے دوبارہ کر دیتے ہیں اسی موضوع کو دوبارہ اٹھا دیتے ہیں جس کا جواب ہم سو سال سے زائد عرصہ سے دیتے ہیں تحریروں میں تطہیروں میں کیا وجہ ہے کیا یہ لوگ تحقیق نہیں کر سکتے کیا یہ لوگ تحقیق نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو پھر عوام سے سچ پاتے ہیں اور اگر یہ تحقیق نہیں کرتے اور سونی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پیارے بھائیو تو ہمارے پیارے نبیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی بات کو سنیں اور بغیر تحقیق کیے آگے پہ آنچر پہ اس کے ساتھ بھی بھائیو خاصات کو دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ہفتہ والے دن اس کی وقت پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ